حضرت آج کا شبہ بھی بڑا عجیب ہے اور لوگ پر آشاءاللہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جلدی کلک کرتا ہے آپ کا جواب ہونے تو ایک سوال ایک نوجوان نے یہ کیا یہاں پر اور وہ غالباً سٹونی بروک یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے اس نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں ویسے تو بڑے توحید کے علم بردار بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جبکہ اس کے اندر تین سو ساٹھ بوت موجود تھے تو یہ ایسا کیوں کیا جبکہ تین سو ساٹھ بوتوں کے ایک طرف تو آپ خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اسی تین سو ساٹھ بوت کی طرف جھک بھی رہے ہیں اور رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور نمازیں اور عبادتیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے دیکھ اصل بات یہ ہے کہ وضع پر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی وضع بیت اللہ کی وضع کس مقصد کے لیے ہے جو اس کا اصل مقصد اس کی وضع کا اس پر فیصلہ ہوگا خانہ کعبہ کی جو وضع ہے یعنی اس کی تعمیر جو ہے وہ خارج اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ابتدائے آفرینے سے کیونکہ بوت شروع سے نہیں بوت سجا دیئے کہ بوت آباد میں رکھے گئے مشرقین مکہ کے دور میں آ کر بوت سجائے گئے لیکن جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب بیت اللہ جو قائم کیا گیا اس وقت سے توحید کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور وہ توحید کا نعرہ لگا آ رہا ہے ہر دور میں نبی جو ہے اس توحید کے مطابق اس کے سامنے سجدہ رہیز ہوتے رہے اب تو درمیان کا ٹیمپریری ایک ایسا ٹائم آیا کہ جو وہ مشرقین مکہ نے اس کو شرقی عماجگاہ بنا کے انہوں نے محبوس سجا دیئے اور پھر مزے کی بات یہ انہوں نے بھی جو بس سجائے ہیں وہ شفعہ بنا کے سجائے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں بڑا محبوض وہ بھی خدای ہے بڑا محبوض تو خدای کو مانتے تھے اور اس بڑے محبوضی کا وہ گھر مانتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے جو تین سو ساتھ رکھے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے سیٹ کر دیئے ہیں یہ تجارت کب ہوتا ہے یہ شادی کب ہوتا ہے یہ نکاح کب ہوتا ہے یہ طلاق کب ہوتا ہے لیکن اصل وہ بھی بڑا خدای کو مانتے تھے اور اس کو بڑے خدای کے گھر سمجھتے تھے تب ہی تو اس گھر کی جب وہ پوجہ پاتھ اور عبادت کرتے تھے تو وہ اس حال میں کرتے تھے کہ وہ اللہ نراز نہ ہو یعنی یہی وجہ اس کی تعمیر کے اندر وہ حلال آمد نہیں لگاتے تھے حرام کا ایک پیسہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں پاک پیسہ لگنا چاہیے یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب پیسے کم ہو گئے تو تعمیر پوری نہیں کرسے گا اور حتیم کا حصہ باہر رہ گیا وہ دیواریں وہاں تک نہیں لیا سکے کیونکہ حلال پاکیزہ پیسہ کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک روزی پسند کرتا ہے تو یہ عقیدہ ان کا اپنا بھی تھا یعنی یہی وجہ حتیم کا حصہ باہر رہ گیا اور وہاں تک تعمیر نہیں جا سکی تو معلوم ہے کہ اصل وہ بڑے کئی گھر ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے کسی نے فساد عقیدہ کی وجہ سے اور شیطانی تصور کی وجہ سے اگر سجالی ہوں تو جو بڑے کے گھر ہونے کی نسبت تو ختم ہونے والی نہیں ہے اب آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے کیا خیال آپ کہیں گے یہ اس کا ہو گیا آپ کہیں بھی میرا گھر ہے بھئی آپ اس سے مقادر مقدمہ واضح کرتے رہیں گے یار یہ میرا گھر ہے جب بھی آپ گزریں گے یار یہ میرا گھر ہے کہتے ہیں لیکن حضرت آپ تو وہاں رہتے نہیں ہیں یہ تو وہاں تو یہ اچکے قسم کے لوگ رہے ہیں کہ یار انہوں نے قبضہ کیا ہے لیکن میرا گھر ہے آپ باہر پر اس کو میرا گھر کہہ کہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں یار یہ بھی نہیں کہیے اگر کوئی دوسرا کہہ کہ یہ فلان یہ آپ کا گھر ہے تو آپ کہا ہاں میرا گھر ہے لیکن وہاں تو وہ اچکے کی سمیلوگ رہتے ہیں کہا یار انہوں قبضہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ بالکل اسی طریقے سے اہل اسلام اسی بہتولکتر مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کا گھر سمجھ رہے ہیں اگر کوئی کہ یہاں تو بوت سجے میں ہے کہ یار بوتوں کا قبضہ ڈالا ہوئے مشرقین مکہ نے اصل تو اللہ ہی کا گھر ہے لہٰذا اسی طرح تو اس لئے جو تحویل قبلہ ہوا کہ اس بیت اللہ کی طرف کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ قابط اللہ کو اللہ کا گھر خود مشرقین مکہ بھی مانتے تھے لہٰذا اسی مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اب جب نماز پڑھنا شروع کر دی عملی طور پر جب عبادت ادھر مو کر کے اللہ کی کر رہے ہیں تو پھر پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس قبضے کو بھی وہاں سے اٹھایا یعنی مشرقین مکہ کے بوتوں کو وہاں سے توڑا گیا توڑا گیا اور اگر یہ مسلمان خدا نہ خاص طب بقول اس نوجوان کے اس بات کو تسلیم کرتے تو بوت توڑنے کی ضرورت کیا تھی پھر سوئی صحیح بات ہے اصل تو یہ بات ہے پھر توڑی کیوں توڑے کیوں کہ اگر ہم بوتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ایک طرف توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں دوسرے بوتوں کو پوجھ رہے ہیں تو پھر توڑے کیوں تھے توڑنے کا مطلب ہے کہ وقت کا انتظار تھا کہ کب وار کرنا ہے بلکل اسی کو تو مجاہد کہتے ہیں مجاہد وقت کا انتظار کرتا ہے کب وار کرنا ہے جب فتح مکہ ہوا نبی کو موقع ملا نبی نے سارے توڑے لیکن جب سجدے کر رہے ہیں تو خدا کو کر رہے ہیں بلکہ آج بھی مسلمان جب سجدہ کرتا ہے اس کے سامنے بیت اللہ کہ ہوتا ہے سامنے دیوار ہوتی ہے سامنے آگ جل رہی ہوتی ہے صحیح بات ایمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باڑے کی گائے کھڑی ہو سامنے صحیح بات ایک چک دیہات کا دیہاتی ہے اللہ وقبر کے نماز پر گائے کا باڑا سامنے گاڑا ہے باڑا ہے اور گائے کھڑی ہے تو کیا کہیں گے یار یہ تو ہندو کی طرح گائے کو پوجہ کر رہا ہے کسی کے ہاشے خیال میں بات نہیں آتی کیونکہ وہ تو اپنا دل خدا کو دے کہ خیال ادھر مڑے ہوئے ہے بلے سامنے گائے ہو آگ ہو درخت ہو سمندر بہرہ ہو کچھ بھی ہو تو اس کی عبادت تو اللہ سے ہو رہی ہے تو جب عام عبادت کے اندر آپ یہ شبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار یہ گائے کو سجدہ کر رہا ہے خدا کو نہیں کر رہا تو یار بیت اللہ کی طرح مو کرنے والے پر مسلمان توحید میں بلکل خالص ہیں تو اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں اور بت بوت یہ وقتی یہ قبضہ تھا مشہد کی مکہ کا جو فاتح مکہ میں خاتم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتوں کو توڑ کے واش کر دیا اور سارا صاف شفاف اللہ کا گھر بنا دیا الحمدلہ سبحانہ اللہ بہت دوسرہ موسیقی